افتاریوں اور طلبیوں کے حوالے سے تو آپ کو آگاہ کریں مسلم اگنون کے سیکیرٹری جرنل اسلام آباد میں پکڑے گئے جبکہ ڈیپٹی سیکیرٹری جرنل اطاولہ تارڑ کو ایف آئیے نے طلب کر لیا ہے ستائیس دسمبر کو پیش ہونے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے اسی پر بات کریں گے ہماری نمائند راہیل سید سے راہیل بتا یہ طلبی کی تفصیلات یہ ایکشن ہی بار کو جو ہے نیب اسلام آباد سے پرستار کیا گیا ہے ان کے اوپر یہ ازام تھا کہ انہوں نے ناروال جو اسپورٹ سٹی بنایا جا تھا اس کے حوالے سے جو ہے کروڑا راہیل کی ملینہ طور پر جو ہے ایکشن کی گئی تھی خصوصاً طور پر جو اس کے ٹھیکے تھے وہ اپنے بھائی کو اور دیگر جو جانے والے ہیں ان کو دے دیا گئے تھے جس میں تقیباً ایک ارب روپے سے زائد کی جو ہے وہ بیزاب کیا سامی آئیتی اور اس حوالے سے ایف آئیے بھی جو ہے پہلے تحقیقات کر رہی تھی تاہم اس کے بعد یہ کیس جو ہے نیب کے حوالے کر جیا گیا تو نیب اس کی تحقیقات کر رہی تو اس کی تحقیقات کے دوران جو ہے ایسے نہیں بھائی کو بفتار کیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ کے جو ہے لہور کے جو عدیدار ہیں عطا تارہ جو ہے شباز شیف اور حمزہ سے قریب سمجھے جاتے ہیں انہیں بھی ایف آئیے نے اطلب کھلے ستائی دسمبر کو جو ہے انہیں اطلب کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ لاہور زونل آفیس میں جو ہے وہ سلام آباد سے آفستران آتوں آفسترائیں گے جو ان سے تحقیقات کریں گے کہا یہ جا ہے کہ کوئی سائبر کرائم کا کیس ہے اسلام آباد میں جس پر عطا تارہ کے پاس کچھ شواہد ہیں اور وہ اس کیس میں جو ہے تحقیقات میں مدد بھی کر چکتے ہیں اسی حوالے سے جو ہے فائی نے انہیں لیکٹر جاری کیا اور ستائی دسمبر کو طلب کیا تاکہ اس کیس کے حوالے سے ان سے تحقیقات کی جاتے ہیں جو نوٹس داری کیا گئے ہیں فائی کے جانب سے اس میں یہ کہا گیا کہ وہ ستائی دسمبر کو لاہور زونل آفسترائیں پیش ہو کر جو ہے اپنا بیان اور کور کریں اس نوالے سے جو ہے اسلام آباد سے خصوصے تیم آئے گی جو ان سے اپنا بیان جو ہے وہ کور کرے ہی چھیک ہے راہیل سید بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیل انعکہ کر رہے تھے